اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی علی پروگرام استخارہ کے ساتھ محمد احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے اور یہی نہیں جناب اس پروگرام کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں نمبرز آپ کے سکرین پر موجود ہوتے ہیں ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں مسئلہ بیان کر سکتے ہیں اور ان کے وطلق قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں وظائف جان سکتے ہیں اور حضر قاندین علماء اکرام اور مفتیان عزام اور پیران عزام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جو بھی بیان کیا جائے وہ شریعت کی حدود و قیود کے اندر ہو اور اسی کے ساتھ اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا اور خط کے اندر آپ اپنا مسئلہ تفصیلی انداز میں بیان کرنے کے ساتھ 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 آپ کو جوابی لفافہ بھی بیجنا پڑے گا تاکہ آپ ہی کے جوابی لفافہ میں آپ ہی کے مسئلے کا حل آپ کو ارسال کیا جا سکی تو آج کی اس پروگرام کے معزز مہمان گرامی جن کا تعرف آپ سے کرواتا چلوں ویسے تو آپ انہیں اکثر دیکھتے رہتے ہیں تعرف کی ضرورت تو نہیں لیکن جناب رسمن ہی صحیح پھر بھی ان کا تعرف آپ سے کرواتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے لیے پیر حفیظ اللہ صور وردی صاحب جنہیں میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا حضرت کیسے ہیں اور جناب قرآن سے شفا حاصل کرنے کی سینکڑوں طریقے ہیں قرآن سے علمی طور پر بھی شفا لی جا سکتی ہے رہنمائی لی جا سکتی ہے قرآن سے عقلی طور پر بھی لی جا سکتی ہے اگر آپ جس شعبے سے دنیا کے جس کسی شعبے سے بھی وابستہ ہیں آپ کے وابستگی جس مرضی شعبے سے ہو لیکن قرآن آپ کے لیے رہبر و رہنمائی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آسمان کی متعلق رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو اس کے متعلق بھی قرآن رہنمائی دیتا ہے آپ ستاروں اور سیاروں کی بات کریں تو وشمس کہتا ہوا قرآن دکھائی دیتا ہے والقمر کہتا ہوا قرآن آپ کو دکھائی دیتا ہے وَاسْسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ کہتا ہوا آپ کو قرآن نظر آتا ہے اگر آپ زمین کے حشرات الارض کے متعلق رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعوت الارد کے آیت مبارکہ کے اندر قرآن مجید ورحان رشید آپ کی رہنمائی کرے گا اور اگر آپ اسی طرح کسی بھی چیز کے متعلق جاننا چاہتے ہیں معیشت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو قرآن حاضر ہے اگر آپ اخلاقیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بھی قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا اگر آپ معاشیات کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو بھی قرآن آپ کا رہبر و رہنمائی ہو سکتا ہے اور اگر آپ نفسیات کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی قرآن آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے یہ عزاز قرآن کو حاصل ہے کہ دنیا کا کوئی بھی موضوع ہو قرآن میں اس کے متعلق گفتگو بھی ہے اور نشانیاں بھی ہیں اور اشارے سے بھی کہیں کہیں قرآن گفتگو کرے گا تو جناب قرآن سے فیض حاصل کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے یہ بزم آپ کے لیے سجائی ہے یہاں سے آپ کو قرآن کی صورتوں کے خاص بتائے جاتے ہیں قرآن کی آیات کے خاص بتائے جاتے ہیں پھر قرآن رہنمائی کرتا بھی نظر آتا ہے تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ صور وردی صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے کس کس انداز میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور کسی خاص موضوع پر اگر رہنمائی حاصل کرنی ہے تو قرآن کس طرح سے اپنے موضوعات کو لے کر چلتا ہے قرآن کا ربط آیات کیسا طریقہ ہے اور قرآن کا اسلوب کیا ہے جانتے ہیں پیر حفیظ اللہ صور وردی صاحب سے پھر انشاءاللہ وظائف کی طرف بھی آتے ہیں بہت شکریہ جناب آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلالکہ و اصحابی کا سیدیہ حبیب اللہ چشی صاحب قرآن مجید فرقان حمید جو ہے کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے اور جو کوئی اس سے جو کچھ مانگتا ہے قرآن اسے عطا کرتا ہے سب سے بڑی بات تو ہدایت ہے نا کہ ہر کوئی بندہ ہدایت نہیں دے سکتا لیکن قرآن سب کے لئے ہدایت بھی ہے جو ہدایت اس سے مانگتا ہے اور بلخصوص ہودا للمتقین کہ متقین اس وقت تک انسان کے اندر تقوی نہیں آتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ہو قرآن اسے ہدایت دیتا ہے قرآن رحمت بھی ہے قرآن ہدایت بھی ہے قرآن کے اندر اللہ نے ہر ایک قسم کی شفا بھی رکھی ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَتُ لِلْمُومِنِينَ یعنی مومنین کے لئے شفا بھی ہے مومنین کے لئے قرآن رحمت بھی ہے قرآن آپس میں ملاتا بھی ہے جیسے اگر ہم اس کی گرامیٹگلی جائیں تو قرآن پڑھنے کے لئے بھی ہے قرآن کر ان سے بھی ہے قرآن کرن ان سے بھی ہے قرآن جمع بھی کرتا ہے قرآن ملاتا بھی ہے آپس میں یعنی ہر ایک کوئی مشرق میں رہتا ہے مغرب میں رہتا ہے کسی بھی ملک میں رہتا ہو وہ گورا ہے وہ کالا ہے وہ کسی نصر سے تعلق رکھتا ہے آپ اس کو ہر لحاظ سے دیکھیں گے لیکن جب وہی شخص ہے زبان سے اتنا کہہ لے کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اب وہ نہ اس کی نسل دیکھی جاتی ہے نہ اس کا ملک دیکھا جاتا ہے قرآن نے کہا ہوا سماکم المسلمین کہ اس کا نام ہی مسلمان رکھ دیا ہے یہ قرآن نے رکھا اس کا نام مسلمان قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ کتابیں پہلے بھی آئی ہیں وہ ساری کتابیں مجموعے کی صورت میں اللہ نے بھیجی ہیں جس جس پیغمبر کو کتاب بتا کرنا تھی وہ مجموعے کی صورت میں پوری کی پوری کتاب جہاں اسے بلایا اسے بلا کے وحی کے ذریعے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسے بھیجی پہنچا دی لیکن قرآن ایسی واحد کتاب ہے جو پڑی ہوئی کتاب ہے کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں پڑھ کے ہمارے نبی کو سناتے ہیں حضور آگے پڑھ کے صحابہ کرام کو بتاتے ہیں کہ یہ وہی نازل ہوئی ہے اسی لئے یہ تئیس سال کا عرصہ جو ہے پیرٹ جو ہے یہ قرآن اور پھر دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے جیسے جیسے قرآن مانگا ہے ویسے ویسے رب نے اس کو عطا کر دیا قرآن کے اندر شفاہ ہے ہم سمتے ہیں دیکھیں آیت القرصی جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اکثر وظائف میں عطا کرسی بتاتے ہیں سود فاتح بہت بڑی رب نے اس میں شفاہ رکھی ہے کوئی بیماری ایسی نہیں کہ سود فاتح کے اندر شفاہ نہ رکھی ہو یہ امم الكتاب بھی ہے اور پھر دیکھیں کہ جادو ہے ٹونا ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے ہم گفتو کو یہی سے چاری رکھیں گے ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے موجود ہے اور وہ اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے جی محمد تیم لاہور جی فرمائیے حضور پی ساتھ یہ اپنا عرب کرنی میری میسیز بہت علاج کروا ہے اس کا سردرد نہیں ٹھیک ہو رہا سردرد نہیں اچھا جی یہ بتا دیجئے یہ پورے سر کا درد ہے یا آدھے سر کا درد ہے پورے کا بھی ہے آدھے کا بھی ہے ٹھیک ہے کیا اس سردرد کا تعلق صبح سورج کے تلوک سے ہے یا غروب کے ساتھ ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سورج جیسے جیسے چڑھتا ہے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جی جی رہب کو بھی ہوتا ہے کون نہیں آتا نین نہیں آتی ٹھیک ہے آپ ان کا نام بتا دیجئے نصر ٹھیک ہے اور والدہ کا نام والدہ کا نام ٹھیک ہے کہاں سے کال کر رہے ہیں مطرم لاہور پہ چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہمارے ساتھ لاہور سے کالر موجود تھے جو کہ اپنا مسئلہ بیان کر رہے تھے سردرد کا اور انہوں نے عدویات بھی استعمال کی اور اپنا ٹریٹمنٹ بھی لیا لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور اس سردرد کی وجہ سے انہیں دیگر مسائل بھی ہیں نیند کا بھی نہ آنا ایک ان میں سے ایک ہے تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ صور وردی صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنب یہ کیا پڑھیں کیا کریں کس طرح سے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے چی اچھا سر کی درد کے بارے میں میں بعض جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو سر کی وجہ سے پوری باڈی میں درشور ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سارا ایک ہیڈ ہے کمپیوٹر ہے یہاں سے بینے نکل کے پوری باڈی میں جو جاری ہوتی ہیں سرکولیٹ بلڈ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے تو جب دیکھیں بعض بندے سارا سارا دن کام کرتے ہیں ان کو اتنی تھکاور نہیں ہوتی میرا مشاہدہ یہ ایک گھنٹہ تقریح کرنے کے بعد ایسے ہوتا ہے جیسے پورا جسم تھکا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کی ہیڈ تھک جاتا ہے میرے بھائی اگر دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے دعائی آپ کھائیں استعمال کریں اگر تو درد شکیقہ یاد سرکا تو پھر آپ رابطہ کر لیں یہ تین دن کا دم ہے درد شکیقہ تو انشاءاللہ یہ بقیہ زندگی میں نہیں ہوگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ درد شکیقہ نہیں ہے پورے سر میں درد ہے بیٹی کو کہیں کہ نماز پڑے اور ہر نماز کے بعد یہ ہاتھ اپنا دائیں سر پہ رکھے اور تین مرتبع صورت اخلاص پڑے یہ عمل کرے ہر نماز کے بعد انشاءاللہ پورے سر کی درد جو ہے وہ تین دن یا سات دن یا پانچ دن یہ عمل کرنے کے بعد وہ درد بھی ٹھیک ہو جائے گی درد شکیقہ جو ہے وہ آپ کو تین دن دم کروانا پڑے چی تو آپ کو پیر حفیظ اللہ صورت وردی صاحب طریقہ بتا رہے تھے وظیفہ بھی بتا رہے تھے اور درد شکیقہ کے مطلق رہنمائی دے رہے تھے یہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے جسے درد شکیقہ کہا جاتا ہے مختلف لوگوں کے اندر اس کا مختلف جو ہے وہ رجحان پایا جاتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سورج جیسے جیسے اوپر چڑھتا ہے یعنی طلوع ہوتا ہے تو انہیں درد شکیقہ ہوتا ہے آدھے سر میں اور بعض لوگوں کو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جیسے سورج غروب ہو رہا ہو یعنی مغیب کے قریب تو اس وقت میں بھی جو ہے وہ درد شکیقہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے دائیں سائیڈ بے ہوتا ہے بعض لوگوں کے بائیں طرف یہ درد ہوتا ہے اس ایسے درد کو درد شکیقہ کہا جاتا ہے اور اس کے مطالق علماء اکرام اپنے مجربات بیان کرتے ہیں جیسا کہ پیر صاحب نے بتایا کہ اس کے لئے تین دن قدم ہوتا ہے آپ کروا کے دیکھ لیجئے انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے آسانیہ ہو جائیں گی اور اگر آپ کو ویسے درد ہے تو جناب آپ کو جو طریقہ سورہ اخلاص والا بیان کیا گیا ہے آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے انشاءاللہ درد سر سے نجات حاصل ہو جائے گی تو جناب اگر آپ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں کسی مشکل کا کسی مصیبت کا کسی پریشانی کا مشتوں کی مندش کا اولاد کی نافرمانی کا شکار ہیں یا پھر پیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں قید میں ہیں کوئی کیس چل رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں شریعت کی حدود و قیود کے اندر آپ کی رہنمائی کی جائے تو جناب نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں آپ کال کر سکتے ہیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں وضائف جان سکتے ہیں قرآن کی آیتوں سے اور مسنون دعاوں سے اسماع الحسنہ سے بزرگان دین کے بتائے ہوئے ترائق میں سے کوئی بھی طریقہ آپ کے لئے رہنمائی کا باعث بن سکتا ہے اور آپ کے مسئلے کا حل بھی بن سکتا ہے تو جناب چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس معاملے میں جو کہ اب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کہ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے اگر ہو جائے تو پھر کیا پڑھنا چاہیے کیا تربیت کے علاوہ بھی کچھ پڑھا جا سکتا ہے کہ جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے جی پیر حفیظ اللہ سروردی صاحب کی اس متعلق آرہ لیتے ہیں جی علامہ صاحب دیکھیں چیسٹی صاحب میرا جو پرسنل ذاتی مشاہدہ ہے میں شاید اس کو اپنی ذات سے منسلک کر لوں ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ اولاد کی نافرمانی زیادہ تر ماں باپ کا اس میں ہاتھ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کو ٹائم نہیں دے رہا ہم اس دوڑ میں ہے کہ ہمارا بچہ بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لے اس تنی تنی اس کے پاس آگے ہیں کتابیں پڑی ہیں اور ہم ٹائم اسے نہیں دے رہے ہم اس کی تربیت نہیں کر رہے ہم اس دین کی طرف اس کو راگب نہیں کر رہے ابتدا سے دیکھیں نا جب بچہ ایک سٹیج پہ پہنچ جائے اب اسے ان چیزوں کی پرواہی نہیں ہے جب آپ ایک انیشلی مطلب ہے کہ ابتدائی سطح سے بچے کو آپ ترغیب دے گئے یا بچے کی تربیت کریں گے یا اس کو تھوڑا 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 ساتھ قرآن و سنت کی روشی میں سمجھاتے جائیں گے تو وہ بچہ ایک ٹائم پہ جا کے تو وہ اس کی تربیت ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ماں باپ کی تربیت کا فقدان جو ہے نا وہ موجود ہے ہمارا زیادہ قصور ہے نہ کہ ہم یہی بات ہے کہ اگر ہم کیامل کے دن جا کے ماں باپ بڑا مطالبہ کر دے گا کہ یہ ہماری اولاد نافرمان تھی اس نے یہ کیا وہ کیا تو یہ ذین میں رکھیں کہ اولاد بھی سوال کرے گی اللہ کی بارگاہ میں کہ پرودیارِ عالم جو ہماری تربیت کا حق تھا ہمارا وہ انہوں نے ادای نہیں کیا ہے اسلامیک پونٹ ایویو کے ساتھ تو اس لیے پھر ہم بعد میں جب اولاد نافرمان ہوتی تو ہم چیخیں مارتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے ہم نے شروع میں ان کی تربیت نہیں کیا ہمیں جو کرنا چاہیے تھے پہلی کلاس میں جائے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ صورت پڑھنے کی بجائے قرآن پڑھنے کی بجائے وہ فرفر انگریزی بولیں یہ ہر ماں باپ کی دوڑ ہے سٹرگل ہے تو جب کلاس ون سے ہم انگریزوں پہ اور انگریزی زبان پہ اور انگریزی ایڈوکیشن پہ ہم نے ڈیپینڈ کر دیا تو وہ صافظہر ہے کہ اس میں فرما برداری تو نہیں ہے اس میں نافرمانی کا انصر موجود ہے اور وہ پھر آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا قبول کرنا پڑے گا پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا اور اگر ہم ساتھ سا ٹھیک ہے وہ پڑے ہیں ایڈوکیشن ہے معاشرے میں دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ساتھ سا تھوڑا سا ٹائم دے ہم دوسروں کو ٹائم دیتے ہیں آپ بتا دیں کہ ہم باہر ہر جگہ پہ ہر محفل پہ ہر سٹیج پہ دوسروں کو ٹائم دیتے ہیں کیا چیشی صاحب ہم گھر میں اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں تو پھر فقدان اگر ہمارا یہ حال ہے تو جو دوسرے بچارے دیڑی دار طبقہ ہے دنیا دار طبقہ ہے وہ ان کے پاس تو ویسی ٹائم نہیں ہے وہ تو صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح تک وہ اسی باگ دوڑ میں ہے کہ کہیں نہ کہیں سے رزق لائے جائے اور بچوں کھلائے جائے اسلام سے دوری کا نام ہے ان کی تربیت نہیں ہے قرآن کو بچے نہیں پڑتے ہیں اور والدین دیکھیں اب قرآن ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے کوئی علم کوئی زخیرہ ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ جہاں رب کی عبادت کی بات آتی ہے وہاں والدین حقوق والدین کی بات بھی آتی ہے اب ہم یہ تو جب ضرورت پڑے تو آیات پڑھ کے سنا دیتے ہیں وہ بالوالدین احسانہ وہ بالوالدین لیکن وہ احسان حسن سلوک اولاد نے کرنا کب ہے آپ ان کی پہلے تربیت کر دیں اس سٹیج پہ تو لائیں کہ ماں باپ کی حیثیت ہے کیا اب دیکھیں نا کہ اپنا یورپ سائیڈ پہ چلے جائیں انہیں کیا پتا کہ ماں باپ کیا ہوتا ہے یہ تو اسلام نے بتایا کہ ماں باپ کا مقام کیا انہوں نے تو نہیں بتایا وہ تو جب بڑے ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں ان کے وہ بنے ہوئے ہیں ماں باپ چلے جاتے ہیں کرسمس کے موقع پر کسی نے کوئی لیٹر بیج دیا یا کوئی کال کر دی وہ سارا ڈپینڈڈ ہیں گورنمنٹ کو پر اولاد کو پر تو ہیں نہیں ہیں اس لیے لیکن ہمارا کلچر نہیں ہے اسلامیک پوائنٹ ویسے یہ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ماں باپ تمہارا جو ہے وہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے یہ اولاد کو بتایا جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے اگر آپ فرما برداری کریں گے تو جنت ہے کیا مقصد تھا بتانے کا اللہ کے رسول نے کیوں بار بار اللہ کے رسول اپنی والدہ کے جب بھی کبھی بار جاتے ہیں واپسی پہ والدہ کی قبر پہ ضرور جاتے تھے کیا کہ حضور نے بتایا کہ ماں باپ زندہ بھی ہو تو ان کا مقام اور عظمت ہے ماں باپ دنیا سے چلا جائے تو ان کی عظمت اور مقام ہے کیونکہ ماں باپ کا رشتہ ایسا رب نے بنایا ہے کہ رب نے اپنی عبادت کے ساتھ جو ہے اس کا رشتہ جو ہے وہ جوڑ دیا ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهُ تَعْبُدُو إِلَّا يَا هُو بِالْوَالِدِينَ اِسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْكِبَرَا اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا 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 قَرِيمًا وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَا حَزُّ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَكُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا قَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغِرَا اب یہ آیات کتنے خوبصورت قرآن میں اللہ نے رکھی ہیں یہ اولاد کے لیے ہیں کہ اولاد سمجھ کہ جس طرح تُو چھوٹا تھا تیرے ماں باپ نے تیری پروش کیسے کی ہے کیسے رحم کیا ہے آج اگر وہ بڑاپے میں تو دیکھ تیری جوانی ہے ان کا بڑاپا ہے اور یہ ہر ایک پہ سٹیج ہے چیسی صاحب آتی ہے اس لیے نافرمان ماں باپ جو ہیں جو ہماری بات کو سن رہے ہیں میں نے اسی لیے اس کو اپنے مشہدے سے اپنی ذات سے منسلک کرتے ہوئے کہ اگر ہم ٹائم نہیں اپنے بچوں کو دیتے تو دوسرے بھی اسی طرح ہوئے تو ہم اپنی اولاد کو ٹائم دیں ان کی تربیت کریں قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ ماں باپ کیا چیز ہے آگے انہیں یہ بھی بتائیں کہ آج کی اگر بیٹی ہے تو کل کی وہ ماں بھی ہے آج ماں ہے تو کل وہ ساس بھی ہے تو اسی طرح یہ سٹیجز جو ہیں اگر مرد پہ ہیں تو یہ سٹیجز جو ہیں یہ عورت پہ بھی ہیں اور ایک بات اور چیز نہیں سا بھی ہے کہ معاشرے جو ہیں یہ پڑی لکھی ماں سے بہتر ہوتے ہیں باپ کا ایک اپنا مقام ہے اللہ نے رکھا ہے لیکن پڑا لکھا یہ تو فلوسفر بھی کہہ گئے ہیں کہ تم پڑی لکھی ماں دے دیں ہم پڑا لکھا معاشرہ دے دیں گے معاشرے کی تربیت معاشرے کی اچھائی معاشرے کے اندر اچھے اخلاقیات یہ ساری چیزیں اگر ماں دیکھیں نا کل پر سوہاں میں نواصرہ رسول کی بات کر رہے تھے تو حسین ایسے بن جاتے ہیں اللہ عقیق حسین ایسے نہیں بنتے حسین نے اپنا سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا نانا جان کو اپنی ہمہ جان کو لوریاں دے رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے چکی پہٹا پیس رہی ہے اپنے ہاتھوں سے آج کل کی عورت تو کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا اگر وسائل ہو تو وہ کہتے ہیں نکرانی دو تھی رکھ دیں اور سیدہ کائنات اپنے ہاتھ سے سارا کام کر رہی ہیں کپڑے دو رہی ہیں چکی پیس رہی ہیں اپنے بچوں کو نیل آ رہی ہیں ان کے کپڑے دو رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ حسین ایسے نہیں بنتا غوث ایسے نہیں بنتے یہ سب سے زیادہ باعثی بستامی ایسے نہیں بنتے یہ آپ پوری ہسٹری جو ہیں ان کی پڑھ لیں اور ان میں اہم رول اور موسیٰ کلیم جیسے ایسے نہیں بنتے پیچھے ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ بچہ باہر نکلتا ہے ماں دعا کرتی ہے گھر میں ماں اسے سبق دیتی ہے ایسے تو نہیں کہا ہے واقعہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ میں بچے تھے علم حاصل کرنے کے لئے جا رہے تھے تو ماں نے کچھ پیسے دیئے اور وہ ایک وہ پاکٹ بنا کر اس کو سیدھی اور ماں نے ایک وسیعت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا پیسے دے دیئے چالیس درم لیکن بیٹا جھوٹ نہیں بولنا اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے گرستے میں ڈاکو نے پورے کافلے کو گھیر لیا سب سے لوٹ لیا اب یہ چھوٹے بچے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں یہ آپ کے پاس ہاں جی میرے پاس چالیس درم ہیں میرے پاس کہاں ہیں یہ میرے پاس ہیں اب وہ بار بار پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں بچہ ہے اسے چھپانا چاہیے تھا یہ کہتا میرے پاس ہیں جب دیکھا تو اس کے پاس چالیس درم تھے اپنے سردار کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ بچہ اس نے کہا کہ میرے پاس چالیس درم ہے چھوٹ نہیں بولا تو جب وہ چاہے تو اس سردار نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے ایسا کیوں کیا آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں آپ تو بچے تھے کہا میری ماں نے مجھے وسیعت کی تھی کہ بیٹا یہ پیسے تمہارے پاس ہیں لیکن چھوٹ نہیں بولنا تو میں اپنی ماں سے وعدہ جو کیا تھا وہ وفا کیا ہے تو ڈاکووں کا سردار کہتا ہے کہ یہ بچہ ہو کے اپنی ماں کے وعدے کو پورا کر رہا ہے اور ہم اس مالک کے وعدے کو پورا نہیں کر رہے ہیں پورا کا پورا لشکر طائب ہو گیا اور مسلمان ہو گیا پورا کا پورا لشکر یہ ہوتی ہے نصیحت یہ ماں کا رول میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا رول بچوں کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے اور ماں کا رول معاشرے کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے اس لیے تعلیم ماں کے لیے بہت ضروری ہے اور ماں اگر تعلیم یافتہ ہوگی جس گھر میں تو وہ بچے اٹومیٹیکلی ان بچوں کا اور پڑی لکھی ماں کا ماں کے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں وہ آپ اگر تھوڑا سا انیلائز کریں گے تو بڑا فرق ہوگا یہاں پہ آپ ذرا تھوڑا وظیفے کے لیے بھی اگر کوئی نافرمان ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے نافرمان بچے کے لیے یا علیمو کا جو وظیفہ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے کہ ماں باپ یا علیمو پڑھیں اور جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے بچوں کو فونک مار دیا کریں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی نافرمانی کے لیے نافرمانی اس وقت ختم ہوگی جب پیار اور محبت پیدا ہو جائے گا تو یا ودودوں کا بھی بے شمار جگہ پہ موجود ہے کہ اگر چینی دم کر کے تو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے اگر چینی سب بچوں کو روزانہ کھلا دیا کریں تو گھر میں اتفاق رہے ہیں جی تو بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں تپیر حفیظ اللہ صور وردی صاحب والدین اور اولاد کی مطالق اسے انشاءاللہ آگے کنٹیون رکھیں گے فی الوقت ایک چھوٹا سا بریک اس کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر سے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام استخارہ کے ساتھ اور بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی کہ ماں جو ہیں وہ معاشروں کے بنانے میں ہم کردار ادا کرتی ہیں معاشروں کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ماں کا کردار ماں کی تعلیم ہوتی ہے اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے تو اس میں اولاد سے زیادہ ہمارا اپنا بھی خصور ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں تربیت کیسی دی ہے ہم نے انہیں تعلیم کیسی دی ہے کیا ہم اپنے بچوں کو ایک نفیس انسان بنا سکے ہیں کیا ہم اپنی اولاد کو بہترین انسان بنانے کیلئے کوشش کرتے ہیں یا صرف اتنا کرتے ہیں کہ انہیں دنیا اور دیگر معاملات کے اندر تو رہنمائی دیتے ہیں لیکن اخلاقیات عمرانیات اور بڑوں کا عدب بزرگوں کے ساتھ محبت علماء کی عزت یہ بھی سکھاتے ہیں یا نہیں پھر اسادزہ کی احترام اور اسادزہ کی عزت کسی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے اس کی بھی تعلیم ہم اپنی اولاد کو دیتے ہیں یا نہیں پھر اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ یقیناً ہماری اولاد جا ہے وہ فرما بردار ہوگی لیکن اگر ہم اپنی ذات کے حسار سے باہر نہیں نکلیں گے بچوں کو توجہ بھی نہیں دیں گے ان کی تربیت بھی نہیں کریں گے انہیں دین کے متعلق بھی نہیں بتائیں گے اور شریعت کے متعلق بھی نہیں بتائیں گے اخلاقیات کا درس بھی نہیں دیں گے تو پھر نافرمان اگر اولاد ہوتی ہے تو یہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی قصور ہے اور حجر میں صرف اولاد سے نہیں آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے بڑی خوبصورت بات کی کہ غوث عاظم دستگیر ایسے نہیں بنتے ماں کی تربیت ہوتی ہے حسین ابن علی ایسے نہیں بنتے برگزیدہ ماں کی تربیت ہوتی ہے اور بایزید بستامی ایسے نہیں بنتے فرید الدین مسعود ایسے نہیں بنتے نظام الدین اولیہ اور سابر پیہ ایسے نہیں بنتے ماں کی تربیت ہوتی ہے اس کے لیے ہماری ماں کو بہنوں کو ویٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ اولاد پیدا کر لینا یہ ایک قدرت کا آپ کے اوپر احسان ہے لیکن اس کی اچھی تربیت کر لینا یہ آپ کا بھی فرض ہے جب ہمیں گلا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی تو اس گلے میں کہیں نہ کہیں ہماری کمی بھی ہوتی ہے تو سوچا کیجئے کہ کہیں ہم اس مقام کی طرف تو نہیں جا رہے کہ ہم اپنے بچوں کو صراطِ مستقیم کی بجائے کسی اور صراط کا کسی اور رستے کا دیس دے رہے ہیں تو جناب وضائف آپ کو بتا دیئے ہیں نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں آپ اپنے مسائل اپنی پریشانیاں اپنے جتنے بھی آپ کی پیچیدگیاں ہیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ان نمبرز پر آپ لائیو کال کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں وظیفہ جان سکتے ہیں عمل لے سکتے ہیں مجرب اور اکسیر آمال ایسے جو بزرگان دین نے اپنی حیات تیبہ میں مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے تخلیق کیے یا پھر ان کی تشہیر کی وہ آپ جان سکتے ہیں اس پروگرام استخارہ سے اپنے مسئلے کے متعلق استخارہ کروا سکتے ہیں رشتوں کے متعلق استخارہ کروا سکتے ہیں یا پھر گھریلو ناچاکی کے متعلق استخارہ کے ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم آپ کی خدمت میں حاضر ہے بس صرف کرنا اتنا ہے کہ فون اٹھانا ہے نمبر ملانا ہے اور یہاں سے ہمارے علماء اکرام صوفیہ کے جو شاگرد ہیں وہ آپ کو بہترین قسم کی رہنمائی دیں گے ہمارے پیران اعظام اور مفتیان اکرام اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتے ہیں تو جناب یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی ایک ایسا مسئلہ گھریلو ناچاکی اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اگر ناچاکی ہو جائے کسی بات پہ میاں اور بیوی کے ماں بین ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی شادی تو ہو گئی ہے لیکن وہ رشتے کے اندر ایک خوبصورتی ہے وہ پیدا نہیں ہو پا رہی تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے یا پھر کوئی مرد اپنی عورت کے علاوہ اپنی زوجہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہے تو اس توجہ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے چاندتے ہیں پیر حفیظ اللہ صورو وردی شاہد سے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں پھر ایک مجرب وظیفہ اس فقیر کی جانب سے بھی آج آپ کے لیے حدیعہ کیا جائے گا جی علا مصر چلے میں شاٹ کرتا ہوں ایک دن کا وظیفہ ہے پانچ ہزار پانچ مرتبہ نماز عشاء کے بعد یا ودودوں پڑھنا ہے ایک کلو چینی پاس رکھ لیں جس گھر میں ایسا محول ہو اور پانچ ہزار پانچ مرتبہ یا ودودوں پڑھ کر اس کو دم کریں اور وہ سارے گھر کو تھوڑی تھوڑی کر کے کھلاتے رہیں انشاءاللہ اتفاق ہو جائے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر سلوک اور اتفاق ہو صرف ایک دن کا وظیفہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ایک دن کا عمل ہے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ عمل ہے کہ پانچ ہزار پانچ مرتبہ آپ اللہ کا اسم یا ودودو ایک کلو چینی لیجئے اس پر پڑھ لیجئے سارے گھر والے استعمال کریں انشاءاللہ گھر کے اندر سلوک بھی پیدا ہو جائے گا اتفاق بھی ہو جائے گا ہم اہنگی بھی ہو جائے گی دلوں کے اندر سے خدورتیں بھی نکل جائیں گی ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر جگہ بھی پیدا ہو جائے گی اور گھر جو ہے وہ جنت کا سا سماوی دکھائی دے گا پیدا کر لے گا تو جناب آپ نے اتنا کرنا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کو پکارنا ایک انسان پر فرض بھی ہے لیکن اگر آپ اپنے مطلب کے لیے بھی پکار رہے ہیں تب بھی آپ کو سواب بھی ملے گا عجر بھی ملے گا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہوتا چلا جائے گا اور اگر آپ اس عمل کو باوضوح ہو کر کریں تو کیا ہی بات ہے اور وقت کا آپ کو بتا دیا گیا بعد از نماز عشاء ایک ہی نشست کے اندر کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا پھر ہزار مرتبہ پڑھ لیا آدھے گھنٹے کے بعد پھر پڑھ لیا نہیں ایک ہی نشست کے اندر پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ بھالکو سلام جی جی کارسا بولیے بولیے یہ آپ سیلیسن سے پہ بات کر رہی ہوں جی میری بہن یہ کوہ نور پہ جی کوہ نور چینل ہے پروگرام استخارہ میں آپ نے کال کی ہے ہاں جی استخارہ پروگرام میں آپ نے کال کی ہے استخارہ پروگرام کوہ نور چینل کا لائی جی والیکم ورحمت اللہ سلام فرمائیے یہ ہمارے روح اللہ ساتھ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے ہم بہت پریشان ہیں ٹھیک ہے میری بہن اور کتنا خرض ہے اور کتنا عرصہ سے آپ پر خرض ہے جی چلیں آپ یہ بتا دیجی آپ ٹیلی ویئن سے نہ سنیں آپ پہلے سوال فون پر کر لیجی ہم بہت پریشان ہیں ٹھیک ہے آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں میری بیٹی چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہم بہت پریشان ہیں چلیں جی آپ کا سوال پہنچا یہ ہماری بیٹی کال کر رہی تھی ان قرض کے مطلق پریشان ہیں تو جانتے ہیں پیر حفیظ اللہ صور وردی صاحب سے کہ یہ قرض کے لیے کیا پڑھیں کہ اللہ ان کا یہ مسئلہ حل کر دیجی میرا بیٹا اللہ مربانی فرمایا دعا گو ہیں آپ لوگوں کے لیے اور نماز کی پابندی کیا کریں کیونکہ نماز پڑھیں گے اور روزانہ نماز مغرب کے بعد دو رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھا کریں اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کریں حسبون اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ایک تو آپ نے یہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ حسبون اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اکیس مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخذ دروشی پڑھا کریں اس کے بعد آپ نمازی اثر کے بعد صورت غابن ہے یہ اٹھائیس میں پارے میں ہے اینڈ پہ جا کے دیکھیں آخری دو صورتیں چھوڑ کے تو یہ صورت جو ہے یہ کم از کم آپ اکیس دن پڑھیں اس صورت کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی اور مدد فرما لے گا جی تو پیر حفیظ اللہ صورت وردی صاحب ہماری اس مہن کی رہنمائی فرما رہی تھے جو کہ خرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور انہیں بہت ہی مجرب قسم کے وظائف تعلیم فرمائے پہری پہری مہن آپ ان وظائف کو جاری رکھئے انشاءاللہ آسانی ہوگی اور آفر فورٹی ون ڈیز آپ دوبارہ سے کال کر کے اپنی اس وقت کی حالت ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں اور یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ وظائف کے بعد کیا کیفیات بدلنا شروع ہوئیں کیا خرض کے اترنے کے راستے پیدا ہوئیں اسباب اللہ نے پیدا کی پھر انشاءاللہ آپ کی دوبارہ سے بھی رہنمائی کی جائے گی تو جناب اگر آپ بھی ٹیلویان دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرینز پر نمبر موجود ہیں آپ کال کر سکتے ہیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں وظائف جان سکتے ہیں اور ان کے متعلق قرآن اور سنت کی روشنی میں ایسے ایسے آمال جان سکتے ہیں جو کہ نہ صرف آپ کے مسائل کا حل ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ اسے ربط پیدا کرنے کا بہترین طریقہ بھی ہیں آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہیں آپ کو ذاکر بنانے کا طریقہ بھی بن سکتے ہیں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنے کی توفیق کا باعث بھی بن سکتے ہیں وہ وظائف جو یہاں سے بیان کیے جاتے ہیں کیونکہ یا تو وہ قرآن سے ہوتے ہیں یا اسماع الحسنہ سے تو یہی خوبصورتی ہے ایس پروگرام کی اسی کے ساتھ یہ پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام حضر صاحب میں جلد دن پہلے میں نے رامتہ کیا تو میں نے بتایا تھا میرے ایک رشدال نے میرے پیسے مار لیا اس کا نام ہے عمران ناصر ہے ٹھیک ہے عمران ناصر وہ وظیفہ انہوں نے بتایا تھا میں کر رہا ہوں لیکن ابھی تک اس کی طرح سے کوئی مجھے آیا نہیں ہے اس کی طرح سے مجھے کوئی میسیج نہیں آیا ابھی تک ٹھیک ہے آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں میں لاہور سے بات کر رہا ہوں غالب انہوں نے وابڈٹا ان سے کال کی تھی آپ نے جی 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 بلکل بلکل میں آپ کو قرآن کر رہی ہوں یہ لیے اس کا تکارہ انشاءاللہ جی ہمیں یاد ہے انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے اس قرض کے لیے جی جواب دیں گے جنہوں نے ہمیں قرض کے لیے کال کیا کہ کسی شخص سے انہوں نے پیسے لینے ہیں تو جناب وہ ان کا قرض واپس نہیں کر رہا تو کیا پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے غالباً پہلے سے بھی کوئی وظیفہ کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن پھر سے جانتے ہیں پیر حفیظ اللہ صور وردی صاحب سے کہ ہمارے وہ کالر کیا پڑھیں کہ اللہ اس شخص کے دل میں رحم ڈال دے اور وہ ان کی رقم واپس کر دے اور حالات بھی اس کے اوپر اچھے ہو جائیں تاکہ اس ضرورت مند اور مظلوم شخص کی ضرورت بھی پوری ہو جائے جی علامہ صاحب میرے بھائی آپ اس طرح کریں کہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو وظیفہ کون سا بتایا گیا تھا آپ اس کو نا ایک ویک اور کانٹینیو رکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں اس کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت نماز نفل برہ حاجات ضرور پڑھیں اللہ کے حضور میں حاجت پیش کریں نیکسٹ ویک میں جمعے رات یا جمعہ یا ہفتہ آپ نے کال کر کے تو وہ وظیفہ بتانا ہے تو انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو کانٹینیو کرنا یا آپ کو اور متبادل کوئی وظیفہ اور بتانا ہے تو یہ پانچھے دن اور اس کو پڑھیں نیکسٹ ویک تک تو پھر انشاءاللہ یہ کال آپ ضرور کریں اور پھر آپ کی رہنمائی وزید کر دیں گے تو علامہ صاحب نے آپ کی رہنمائی کر دی آپ اسے ایک ویک پھر سے پڑھیں اور نیکسٹ ویک جمعہ رات جمعہ یا ہفتہین تین ایام میں سے کسی دن دوبارہ سے کال کیجئے انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی اور پھر سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کونزہ وظیفہ علامہ صاحب نے آپ کو تعلیم کیا تھا وہ بھی سن لیا جائے گا اور اس کے بعد نیا اگر کوئی وظیفہ تعلیم فرمانی کی ضرورت ہے یا کوئی اس کا متبادل یا کوئی بہتر وہ بھی آپ کو تعلیم کر دیا جائے گا تو جناب آپ بھی کال کر سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں وظائف لے سکتے ہیں مجرب آمال اکسیر آمال لے سکتے ہیں اور وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے علماء اکرام پیران ازام اور مفتیان اکرام آپ کی رہنمائی کے لئے حاضر ہوتے ہیں اس پروگرام استخارہ میں وہ بھی فی سبیل اللہ بغیر کسی بھی حدیعہ کے بغیر کسی بھی فیس کے اللہ کی رضا کے لئے اس پروگرام میں آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے فری فی سبیل اللہ آپ کی رہنمائی کی جائے تاکہ آپ کے لئے بھی آسانی ہو جو بھی کال کرے جو بھی کال کرے اس کو یہاں سے ایسی رہنمائی حاصل ہو کہ اس کا اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہو جائے اللہ سے ربط بھی بہتر ہو جائے اور اللہ کے ذکر کی عادت بھی جو ہے وہ ہو جائے تو اس لئے آپ جب بھی کال کریں کچھ چیزوں کا خیال کیا کریں کہ جناب ٹیلیویم کی آواز بند کر لیا کریں اور یہ جو شور ہے ڈسٹرورشن ہوتا ہے اس سے کوشش کریں کہ ختم کر دیں یا اگر ایسا شور ہے جسے آپ خود سے ختم نہیں کر سکتے تو آپ اس سے دور بھی جا سکتے ہیں تو جناب پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اسلام علیکم میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ہیلو آواز چاہیے آ رہی نا جی جی اب آپ کو آواز آ رہی ہے جی اب آجیا ہے جی بولیے غالباً آپ نے ٹیلی ویژن آن کیا ہے ٹیلی ویژن کی آواز بند کرنے کے بعد فون پر بولیے آپ ٹیلی فون سے بولیے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے پھر اس کے بعد باندے ہے بھائی باندے ہے مجھے پتا ہے جی بولیے غالباً آپ کسی ابحام کا شکار ہیں بات کرنے میں تاکہ آپ کو چاہیے تھا کہ اپنا سوال بیان کر دیتی ہیں ہم آپ کے سوال کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو بیان کر دیتے ہیں اور کال غالباً ڈروپ ہو گئی ہے تو اس لیے یہی ہم بار بار گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کال کریں ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں تاکہ آپ کی رہنمائی کرنے میں ہمیں آسانی ہو اور آپ کا سوال سمجھنے میں بھی آسانی ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیلی ویژن کی آواز اوپن کی ہوئی ہوتی ہے ویلیم تو وہی آپ کو بھی سن رہا ہوتا ہے اور ہمیں بھی اور پھر سمجھنے میں اور رہنمائی کرنے میں جقت ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہم علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے لیکن غالباً پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے اختتام کو پہنچائے اسی کے ساتھ ہی اپنے ویزمان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجئے اور پیر حفیظ اللہ صحروردی صاحب کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے ان سے دعا کی درخواست کرتا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا اللہم ربنا تکبل منا انکا انت السمیع العلیم و تبع علینا انکا انت تواب الرحیم الہ العالمین ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں صدق کریم آقا کا قبول فرما جتنے ہمارے پروگرام میں ناظرین حاضرین سوالات کے ذریعے یہ دعا میں شامل ہیں سب کی نیک آجات کو پورا فرما سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما یہ پریشان آل ان کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو صحت اور تنرستی عطا فرما جن کی اولادیں نافرمان ہیں ماں باپ کا انہیں فرما بردار بنا تروردگار عالم جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب بے اولاد بنا ساری امت کی خیر فرما ہم سب کی خیر فرما ارض پاکستان کی خیر فرما و صل اللہ علی نبی الكریم الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین